اسلام علیکم کیا حال جالے آپ سب کے امید ہے آپ لوگ بلکو ٹھک ٹھاک ہوں گے بلکو خیریت سے ہوں گے یہ آپ لوگ کو وال ہینگنگ نظر آ رہی ہوگی یہاں میری سائٹ ٹیبل رکھی ہوئی تھی اور اس کی اوپر کی وال جو ہے وہ تھوڑی خالی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کیلئی کوئی ایسی چیز لوں جو اوپر تھوڑی خوبصورت لگے اور پھر میں کل مارکٹ گئی تھی وہاں سے پہ میں نے یہ وال ہینگنگ خرید لی تھی اس لئے وال چھوٹی ہے تھوڑی سی مطلب اس طرح سے پتلی سی تو اس پر کوئی چھوٹی ہی چیز اچھی لگتی تو یہ میں نے لگا دی تھی تو وہ کافی وہاں پر اچھی لگ رہی تھی اور یہ آج ہے منڈے مارنگ اور میں بنا رہی تھی ناشتہ اپنے لیے پتھان کا پراتھا میں نے سوچا کہ آج ہم بنائیں چائے کے ساتھ پتھان والا پراتھا جو چائے کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے بس اس طرح سے میں نے تقریبا ڈیٹ کم میدہ لے لیا تھا اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا تھا اب ہم اس کو کم کم پانی سے گون لوں گی یہ جو میدہ ہے یہ جو ہم پیکٹ کا جو لیتے ہیں برینڈ کا میدہ اس کو ہمیں چھاننا نہیں پڑتا یہ بہت اچھا ریفائنڈ میدہ ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کو چھاننے کی ضرورت بھی پڑتی اور آٹھا میں نے گون لیا تھا اس پر ہلکا سا میں نے آئل لگا کے ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دوں گے بس اپنے لئے مجھے پراتھا بنانا تھا ایک تو میں نے تقریبا ایک پیڑے کا ہی آٹھا گون لیا تھا اب ہم اس پر تھوڑا سا آٹھا لگا لیں گے تاکہ اس کو بلنے میں اور سیٹ ہونے میں آسانی ہو ورنہ یہ چپکے گا اچھا پٹھان والا جو پراتھا ہوتا ہے ہوتا کا وہ لوگ اس میں صرف آئل سے ہی اس کو سیٹ کرتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا ہی ہوتا ہے خوشکی لگانی پڑ جاتی ہے اور میں نے اس میں دیسی گھی کا استعمال کیا ہے تاکہ پراتھا اور بھی ٹیسٹی اور یمی ہو جائے بس میں نے ہلکا ہلکا اندر دیسی گھی لگا لیا تھا اور مجھے دیسی گھی بہت ہی پسند ہے اس کی خوشبو بہت ہی اشی لگتی ہے خاص طور سے پراتھوں میں آج کا طبیعت بھی ٹھیک نہیں گلہ بہت زیادہ خراب ہے تو وائس آور کرنے بھی بھی تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے مگر میں نے سوچا کہ آج میں کری لوں بہت دن ہو گا ہے میں نے کوئی ویلاغ نہیں اپلوٹ کیا تھا بس پیڑا ہمارا بن چکا تھا اور میں اس کو آہستہ آہستہ بیل لوں گی ویسے تو وائٹ آٹا یا میدہ ہم لوگ کھانے میں ہم لوگ اکثر نہیں استعمال کرتے اس لیے کہ زیادہ اچھا تو گہوں کا آٹا ہی ہوتا ہے صحت کے لیے مگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے پوری بنا رہا ہے یا پراتھا بنا رہا ہے تو پھر میں ضرور میدہ خرید لیتی ہوں ویسے ہمارے گھر میں چکی کا آٹا ہی یوز ہوتا ہے میدے والا اب میں نے اس پر اصلی گھی ڈال دیا تھا ویسی بھی سردی آ رہی ہے تو اصلی گھی وغیرہ اور اس طرح ہے کہ تھوڑے سے آئلی کھانے یا پراتھے اچھے لگتے ایسے گرمیوں میں تو نہیں کھائی جاتے تھے پراتھے وغیرہ یا زیادہ آئل کی چیزیں تو بس اس لیے آج میں نے بہت اچھا سا دیسی گھی کا پتھانوالا پراتھا بنایا سائٹ پہ ہم نے چائے رکھی ہوئے چائے بھی پک رہی ہے اور پراتھا بھی بہت مزیدار سا تیار ہو گیا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیسی گھی کا جو دھوہ اٹھتا ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے پراتھے کو مکھن میں پکایا ہے یہ تھوڑا جلتا ہے اور جو ہم نارمل گھی یوز کرتے ہیں اس کا اس طرح دھوہ نہیں اٹھتا کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا مکھن بھی ہم ڈالتے ہیں تو کافی اگرم جلتا ہے دھوہ اٹھتا ہے تو یہ اس کی اصلی ہونے کی نشانی ہوتی ہے اور اس میں اب میں نے چائے میں دو چمج پتی ڈال دی تھی اور اب ہم اس کو پکا لیں گے دودھ پتی میں لائیے میں نے اور تھوڑی میٹھی چائے رکھی تھی پھر مجھے یاد آیا ہے کہ گھر میں نہاری بھی رکھی ہے تو میں نے تھوڑی سی نہاری بھی گرم کر لی اپنے لیے اور پھر تو میرا بہترین ناشتہ ہو گیا اور جب آپ کو نزلہ زکام یا گلہ خراب ہوتا ہے تھوڑی سی سپائسی چیزیں اچھی لگتی ہے اس لیے کہ موکہ زائقہ کافی خراب ہو جاتا ہے پھر دوپہر کا یہ ٹائم تھا اور اب میں نے سوچا کہ اپنے لیے کچھ کھانا بھی بنایا جائے تو پھر میں نے جلدی سے اپنے ناشتہ وشتے کے بعد تقریباً میں نے بارہ بجے کے قریب اپنے کھانے کے تیارے سٹارٹ کر دی اس لیے ناشتہ میں نے ارلی مورنی کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد تو تھوڑی بھوک لگتی ہے تو میرے پاس یہاں پر رائس رکھے ہوئے تھے لیفٹ آور رائس تھے میں نے سوچا کہ اب میں نے کیسے یوٹیلائز کروں تو پھر میں نے تھوڑی سی سبزی نے لکھا لی اور ان کے ایک پرائیڈ رائس بنا لیے جو بہت ہی مزیدار بنے اس لیے اکثر سفید چاول رکھے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں میں نے کیسے کھائے کیا کرے تو بس میں نے سوچا کہ اب جب رکھے ہی ہوئے ہیں تو پھر میں ان کے آج کوئی ریسی بھی بنا لیتی ہوں ہاف ٹی سپون کے ہاف ٹی بیل سپون میں نے ادھا گلیسر کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے کڑھائی میں اور تھوڑا سا آئیل ڈالا ہے اس لیے کہ ہمیں اس میں رائس کو فرائی کرنا ہے ایک کے ساتھ اور جل ایسا رادرک کی خوشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی مزیدار لگتی جب اس پہ اڈا جاتا ہے تو دو اداد میں نے اڈے لیے ہیں اب میں ان کو توڑ کے اس پہ ایسے ہی ڈال دوں گے یہ اتنے مزیدار بنے تھے کہ جب میں نے ان کو ایسی ہی کھایا تو یہ بہت مزیدار بنے تھے کہ مجھے اس پہ کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ سمپل سے اتنے ٹیسٹی لگ رہے تھے اس لیے اڈو کا جو مزہ آ جاتا ہے رائس میں وہ آسم ہوتا ہے اب میں اس پہ ہاف ٹی سپون ڈالوں گی کالی برچ اسی ہوئی کالی برچ تھوڑا سا میں نے اس پہ ڈالا ہے چلی سوس تقیبے ٹو ٹی سپون تھوڑا سا ہم ڈالیں گے سویا سوس اب اس کو اچھی طرح ہزا فرائی کر لیں گے انڈے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھون گئے اچھی طرح سے بھون گئے تو پھر میں نے ان کو اچھی طرح سے اس پیچولا سے ان کو فرائی کر لوں گی اب میں اس پہ سائی سبزیاں ڈال دی ہیں بس صرف شیبلہ میٹ اور گاجر بہت ہلکے ہلکے بہت ٹیسٹی چاول بنتے ہیں اور جیسے طبیعت خراب ہو تو اس طرح کے رائس اچھے لگتے ہیں اب میں تھوڑا سا ڈھک دیں گے تاکہ جو ہمارے اڈے اور جو سبزی ہے وہ تھوڑا سے گل جائے اڈے تو مطلب فرائی ہوئے وے بس سبزیاں گل جائے اور سبزیاں ہماری گل چکی تھی اور میں نے آکے چیک کر لیا تھا اب میں اس پہ رائس ڈال دوں گی اب میں چاول کو تھوڑا بیکس کر کے اب ان کو ڈھک دیا ہے اس لیے تھوڑا بہت بھی جو پانی ہی ہوتا ہے وہ سب کچھ ڈرائی ہو جائے اچھی طرح سے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کتے مزیدار سے فرائیڈ رائز ہمارے بند کے بالکل ریڈی ہے بہت ہی یمی بنے تھے بہت ہی ریسٹی اور یہ ایک دن پہنے کا کلپ ہے یہ سندے کا کلپ ہے اور میں اپنے بھائی اور ہم نے سب بہنے ملکے گئے تھے وہاں پہ لکی ون اور ہمیں وہاں ڈینر کرنا تھا تو بس کوئی شاپنگ تو کوئی خاص نہیں کی کچھ بھی نہیں بس ایسی پھر ہم لوگ یہاں پہ آکے بیٹھ گئے تھے رویل جیسمین اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا یہاں بوفے سسٹم ہوتا ہے تو بس ہم لوگ ویٹی کر رہے تھے کہ ان کا ٹائم ہو اور وہاں کھانا لگیا اور پھر ہم لوگ کھائے بس سیون تھرٹی ٹائم ہو چکا تھا اور میں اپنے لیے کھانا لے کے آگئی تھی اور ایک دن پہلے ہی میں نے وہاں چائنیز ہی کھایا کھانے تو کافی زیادہ تھے مگر ان کی فرائیڈ رائز اور چاومن بہت مزیدار بہت ٹیسٹی چائنیز تھا اور پاکستانی کھانے ہی بہت اچھے تھے بہت اچھا میٹھا تھا یہ میں موسکیک لے کر آئی تھی سٹوائیری اور مینگو اور کسٹرڈ تھا تو بہت مزہ آیا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ